اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام سرور تمام دوستوں کے انشورنس کے دنیا میں خوش آمدید دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو جب بھی آپ پالیسی کے اندر ای ڈی بی رائیڈر کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو الگ سے ای ڈی بی رائیڈر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اے آئی بی رائیڈر جو ہے اس کے اندر ای ڈی بی رائیڈر بلٹ ان ہوتا ہے جب آپ کاسٹ دیتے ہیں سٹیٹ لائف کو اے آئی بی کی صورت میں تو اے آئی بی کے اندر سٹیٹ لائف نے آر ای ڈی بی کے رائیڈر کو بلٹ ان رکھا ہوا ہے تو لہٰذا آپ کو ایکسٹرا پی کرنے کی اور ایکسٹرا اس کو سپریٹ لی خریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو اگر کسی دوست نے اے آئی بی خریدا ہوا ہے تو اے ڈی بی کا کوریڈ جو ہے اس کو آر ای ڈی اسی کے اندر مل رہا ہے تو بے شمار دوست جو ہے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم اے ڈی بی ہماری پالیسی کے اندر لکھا ہوا نہیں نظر آرہا تو اگر آپ کی پالیسی کے اندر اے آئی بی لکھا ہوا آرہا ہے تو آپ کی پالیسی میں اے ڈی بی آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا کیونکہ اے آئی بی کے اندر ہی اے ڈی بی شامل ہے تو بلکل بھی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اگر آپ کی پالیسی میں اے آئی بی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پالیسی میں اے ڈی بی بھی موجود ہے کیونکہ اس کی کاسٹ بھی سٹیٹ لائیو نے آپ سے لے لی ہوئی ہے تو آپ کی پالیسی کے اندر اے ڈی بی کا ریسکور موجود ہے یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حلی کے بارے